اور ایہا اجیتمل کوتوالی میں دو بائیکوں کی آپس میں بھڑنت ہو گئی جس کے بعد اس حادثے میں ایک کی موت ہو گئی تو وہیں چار لوگ گمبھی روپ سے خائل ہو گئے گھٹنا اس وقت گھٹی جب موہن اپنے بہنوئی رام شنکر کے ساتھ اپنے بھائی کی گود بھرائی کر کے اپنے گاؤں مہاراج پر لوٹ رہا تھا اسی دوران اجیتمل بکرا منڈی کے پاس دو بائیکوں کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی اگر اتنی زبردست تھی کہ ایک کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی تو وہیں تین لوگ گمبھی روپ سے خائل ہو گئے خائلوں کو پولیس کی مدد سے سامودائک سواستے کے اندر اجیتمل لے جایا گیا جہاں ایک کو ڈاکٹر نے مرت خوشت کر دیا تو وہیں تین کی گمبھیر حالت دیکھتے ہوئے انہیں سیفائی ریمز کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے کوئی ڈیوٹی پر ڈاکٹر ہے ہی نہیں بچارے کام ڈاکٹر ہیں پٹی بٹی کر رہے ہیں بچارے باہر سے لکھنیاں پگڑیاں پیٹی بغیرہ لا رہے ہیں پٹیاں کر کے ریفر کر رہے ہیں کوئی یہاں پر کوئی گارڈیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بنا مالک نہیں پہتے کیا بجے ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ لگ بک دو گھنٹے ہونے یمنا ایکسپریس وے پر بھیشن حادثہ ہوا درسل یمنا ایکسپریس وے کے مائل سٹون ستاسی کے پاس ایک بولیرو انیانترت ہو کر ڈیوائیڈر سے جا ٹکر آئی جس کے بعد اس حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ پانچ لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر سوریر تھانا پولیس پہنچی جس کے بعد گھائلوں کو اسپطال بھڑتی کر آیا گیا یہاں پر پانچ لوگ آئے تھے اور ایک مرتھ تھے اس میں سے اور باقی پانچ لوگوں کو بھڑتی کر لیا گیا تھا اس میں سے ایک بچی چاڑے نو سال کی تھی اس کی اپچار کے دوران مکتے ہوئے تھے باقی لوگوں کو بھی ایڈمیٹ ہوئے باقی جو ایڈمیٹ ہوئے کیسے حالت ہے سوچنا وہ اسٹیبل ہے روزا بات تھانا رسولپور شیطر نیا رسولپور نیمبو والا باق پر ایک مہلہ کو اس کے گھر سے کھیت کر اس کی چار بہن جیجا اور اس کے دو بیٹوں نے گلی ملا کر جم کر پیٹا اس دوران کسی نے ویڈیو بنا لیا جو کی اب سوشل میڈیا پر چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے مہلہ ایمبولز کے ذریعے اپچار کے لیے زلہ اسپتار لائی گئی میں نے اسے کہا میرے کو تو میری ماں یہاں بٹھا کے گئی ہے میں یہاں چلی جاؤں کہہ رہے ایسی چلی جائے گی ہے پھر جان سے ہی ماں ڈالوں انہیں سمجھنے میں ایک کو کچھٹتے ہوئے اوپر سے جینے سے کچھٹتے ہوئے لے کے آئے وہاں پہ جمیر پر ڈال کر پانچ او چھے انہیں مارا تکو لے کر کے بیوات تھا جس میں مارپیٹ کیسے تھی اتپن ہو گئی تھانہ دکشن کے ایک کمپنی باک چوراہے کے پاس دو بائیک سواروں کی آپس میں ٹکر ہو گئی جس کے بعد ایک بائیک سوار نے دوسرے بائیک سوار کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی کافی دیر تک مارپیٹ کا یہ منظر چلتا رہا جس کے بعد کسی نے اس کا ویڈیو بنا لیا اب یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فیروز آواز زلے کے وحاری نگر میں بارات سے واپس لوٹتے وقت بائیک سوار پتا پتر کو اگیات واہر نے ٹکر مار دی جس کے بعد دونوں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں 108 ایمبولنسی کو حابہ زلہ سیوکت چکی سال لے لائے گیا جہاں پتا کو مرت گھوشت کر دیا تو وہیں بیٹے پرشاند کی گمبھی حالت دیکھتے ہوئے اسے میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا یوپی کی ہوا زہریلی ہوتی جا رہی ہے جس سے لوگوں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے چاروں طرف دھند چھانے سے موسم میں بھی گراوٹ آئی ہے بات کی جائے اگر فروخ آباد کی تو یہاں کا ایئر کوالیٹی انڈیکس 348 سامنے آیا ہے جس کے بعد آنے والے سمیں میں استحتیاں گمبھیر ہونے کے پورے آثار ہیں ورندہون استحت چندرودیا مندر میں تریدیوستیے کارتک اتصو کا شبارم نوکہ ویہار اتصو کے ساتھ ہوا اس اتصو میں سب سے پہلے رادہ ورندہون چندر کے شری ویگرہ کو پالکی کے ذریعے مندر پرانگن استحت کلیانی کے نکٹ لائیا گیا جس کے بعد انہیں نوکہ روپی کنج محل میں ویراج مان کر نوکہ ویہار کر آیا گیا شری رادہ ورندہون چندر کے اس دیویے منوہاری اور روپ کے درشن کے لیے مندر پرانگن میں شدھالو کی بھاری بھرکم بھیڑ امڑ پڑی شری دیوستی جو کارتے گتصو کا آئیوجن کیا تھا ورندہون چندرے مندر میں اس کا پیثم دن تھا اور ہم نے بھگوان کو نوکہ ویہار کروایا تو شرام کو لگ بک 6 بجے بھگوان کی پلکی نکلی تھی اور سبھی بھکتوں نے کیتن کرتے ہوئے بھگوان کی پالکے نکالی اور جو مندر کا سوروور ہے اس کو کلیانی کہتے ہیں وہاں پہ سوروور جو پالکی تھی پہنچی بھگوان جی کی زیادہ کشنا کی اور ان کا پالکی سے اتر کے نوکہ سواری ہوئی سبھی بھکتوں کا کیتن چل رہا تھا ہنڈیا کوتوالی شیطر سے بائک سے جا رہے ایک یوک کی کچھ یوکوں نے راستے میں روک کر جم کر بٹائی کر دی جسے یوک گمبھی روپ سے غائل ہو گیا سوچنا پر پہنچی ڈائل 112 پولیس نے غائل یوک کو علاج کے لیے سامدائی سواثت کے اندر ہنڈیا پہنچایا جہاں فیلحال یوک کا علاج چل رہا ہے وہیں یوک کے ساتھ مارپیٹ کرنے والے تینوں بائک سوار موقے سے فرار ہیں